السلام علیکم دوستو آج ہم حکیم اجمل خان کی بائیو گرافی کا ریویو کریں گے حکیم اجمل خان انڈیا کے ایک بہت بڑے اور بہت ہی مشہور حکیم تھے وہ شائر بھی تھے فریڈم فائٹر بھی تھے اور سیاست دان بھی تھے مطلب پولیٹیسین تھے اور ون اف دی فاؤنڈر اف جامعہ ملی اسلامی انیورسٹی تھے اور وہ جامعہ ملی اسلامیہ کے پہلے چانسلر بھی تھے سولیٹ سٹارٹ حکیم محمد اجمل خان ان کا اصلی نام تھا وہ گیارہ فروری اٹھارہ سو اڑھسٹھ سترہ شوال بائیارہ سو چوراسی ہجری میں پیدا ہوئے ان کے جو اجداد تھے ان کے جو انسیسٹرز تھے وہ سب فیزیسین ہی تھے طبیب اور حکیم ہی تھے جو حیرات سے انڈیا آئے تھے مغل ایمپیرر بابر کے وقت ان کی فیملی میں جتنے لوگ تھے سب یونانی ڈاکٹرز تھے ان لوگوں کو رئیس آف ڈیلی کہا جاتا تھا رئیس دہلی کہا جاتا تھا ان کے دادا حکیم شریف خان بہت ہی مشہور فیزیسین تھے اور مغل ایمپیرر شاہ آلم کے پرسنل فیزیسین تھے وہ انہوں نے شریف منزل قائم کیا تھا جو ہسپٹل کم کالج تھا وہاں پر یونانی میڈیسین کے بارے میں سکھایا جاتا تھا جہاں پر ہندوستان کے الگ الگ ہنسوں سے آ کر لوگ یونانی دواؤں کے بارے میں پڑھتے تھے حکیم اجمل خان نے بچپن میں قرآن کو حفظ کر لیا اور انہوں نے فارسی اور عربی کو بھی بچپن میں سیکھ لیا ان کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق تھا ہر وقت پڑھتے ہی رہتے تھے اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ کھانے پینے کا بھی خیل نہیں رہتا تھا ان کے اسی شوق کو دیکھ کر ان کے وارد ان کے فادر ان کو ملہ کہہ کر بلاتے تھے ایسے ہی مزاق میں کہتے تھے ان سے انہیں بھی ورزش کا بھی بہت زیادہ شوق تھا گھر ہی اکھاڑا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر ورزش کیا کرتے تھے طبی یونانی یا پھر یونانی میڈیسین کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کے دادہ حکیم شریف خان نے شریف منزل کو قائم کیا تھا جو پورے ہندوستان میں مشہور تھا یہاں پر غریب لوگوں کا فری میں علاج کیا جاتا تھا اور بہت سارے غریب لوگ ہمیشہ ان کے دوا خانہ کے باہر رہتے تھے یا پھر شریف منزل کے باہر رہتے تھے حکیم اجمل خان نے یونانی اسٹیڈیز حکیم عبدالجمیل کے انڈر کیا تھا اٹھارہ سو بانوے میں اٹھارہ سو بانوے میں حکیم اجمل خان نواب افرامپور کے چیف فیزیشن بن جاتے ہیں اور ان کو مسیحہ ہند کا اور بیتاج بادشاہ کا ٹائٹل ملتا ہے حکیم اجمل خان اپنے والد کی طرح ہی بہت زیادہ کرسمے والے انسان تھے ایسے کہا جاتا تھا کہ ان کی دواوں میں جیسے جادو ہے کوئی بھی کھاتا تھا اس وقت ٹھیک ہو جاتا تھا اور یہ بھی بات مشہور تھی کہ حکیم اجمل خان جس کو دیکھ لیتے تھے بتا جاتے تھے تو اس کو کیا بیماری ہے اور کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے چھو کر علاج کر دیا ایسے وہ چھوٹے تھے کہ بیماری کا پتہ چل جاتا تھا حکیم اجمل خان جب اپنے علاقے سے باہر جاتے تھے جیسے کوئی پیشنٹ جو وہ ڈلی میں رہ رہا ہے تو ڈلی جب آتے تھے تو آنے کا چارج ایک دن کے لیے ایک ہزار روپے لیتے تھے لیکن جو غریب لوگ تھے ان کے آس پاس ان کے علاقے میں جو غریب لوگ رہتے تھے ان کے سوسائٹی میں وہ ان کے پاس آتے تھے تو فری میں ان کے علاج کرتے تھے اور صرف علاجی نہیں فری میں ان کو دوائے بھی دیتے تھے وہ بہت زیادہ زکاة دیا کرتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے یتیموں کی غریبوں کی مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے روپے پیسے سے حکیم اجمل خان صاحب کے اندر بہت ساری الگ رکترہ کی پرسنالٹیز تھیں وہ الگ الگ پرسنالٹی کے مالک تھے جیسے وہ ایک شائر بھی تھے وہ ایک فریڈم فائٹر بھی تھے اور ہندو مسلم یونٹی کے فیور میں تھے انڈیل انڈیپنڈنس کے وقت تھا حکیم اجمل خان کی پرسنالٹیز بہت ہی الگ ترہ کی تھی انہوں نے انگریزوں کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا تھا جیسے بہت سارے وہ مومنٹ میں بھی شریک ہوئے اور ہندو مسلم یونٹی کو برقرار رکھنے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ایک شائر بھی تھے وہ اور اپنے کلام میں ہندو مسلم یونٹی کے بارے باتیں کیا کرتے تھے نیشنل انٹیگریشن کے بھی بہت زیادہ حمایتی تھے وہ کمینل ہارمونی کو بھی برقرار رکھنا چاہتے تھے حکیم اجمل خان تو شروع میں صرف حکیمی تھے لیکن جب انیس سو پانچ میں بنگال کا بٹوارہ ہوتا ہے اور بنگال دو حصوں میں بٹ جاتا ہے تب حکیم اجمل خان پولٹکس کی طرف آتے ہیں سیاست کی طرف آتے ہیں اور تب انہوں نے اردو ویکلی میکزین لکھنا شروع کر دیا تھا جس کا نام اکمل الاخبار تھا تیس دیسمبر انیس سو چھے میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا جب فاؤنڈیشن ہوتا ہے ڈھاکہ میں اس میں پارٹی سپیٹ کیا لیکن جب ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں مسلمانوں کے گرفتاریہ بڑھنے لگی تو خان صاحب گاندی جی کے پاس مدد کے لیے آئے انیس سو سترہ میں پھر انیس سو انیس میں رولٹ ایکٹ آ جاتا ہے جس کے تحت کسی بھی انسان پر اگر انگریزی حکومت کو شک ہوتا تھا تو اس کو گرفتار کر لیتی تھی بینا کسی وکیل کے بینا کسی دلیل کے نو وکیل نو دلیل نو اپیل کے تحت اور اس کو بلیک کانون کہا جاتا تھا کالا کانون رولٹ ایکٹ کو کالا کانون بھی کہا جاتا تھا اس کے تحت انہوں نے کچھ فریڈم فائٹرز کو بھی گرفتار کر لیا تھا جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہندو اور مسلم کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ لوگ ان کے خلاف اور زیادہ اگریسیو ہو گئے تھے تو اس وقت مسلم لیڈرز جیسے کہ مولانا ابوالکلام آزاد مولانا محمد علی جوہر امام حسن اور حکیم اجمل خان بہت زیادہ انفلینشل ہو جاتے ہیں خلافت موومنٹ اور نون کوپریشن موومنٹ یہ دونوں انیس سو بیس میں ہوئے تھے نائنٹین فورٹین سے لے کر نائنٹین ایٹین تک فرسٹ ورڈ وار ہوتی ہے فرسٹ ورڈ وار میں ٹرکی بھی ہوتا ہے اور ٹرکی اس میں ہار جاتا ہے جب ٹرکی ہار جاتا ہے تو خلیفہ کے جو پوزیسن ہوتی تھی اس پر خطرہ آ جاتا ہے تو ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں انگریزوں سے کہ خلیفہ کچھ نقصان نہ پہنچائے جا اور خلیفہ کا جو احدہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے اگر خلیفہ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھڑ ہوگی تو ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے خلاف اور بھی اگریسیو ہو جائیں گے انگریزوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم خلیفہ کے اہدے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن وہ بعد میں بدل جاتے ہیں انگریز جس کو دیکھ کر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شاکت علی جوہر نے خلافت مومنٹ کو شروع کر دیا اور پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف اجاگر کرنے لگے ہیں اکٹھا کرنے لگے ہیں مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی جوہر حسرت موہانی مولانا آزاد اور بھی بہت سارے مسلم لیڈرز انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں جب گاندھی جی نے دیکھا کہ انگریزوں کے خلاف مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک انگریزوں کے خلاف ٹیٹ فارم بن چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے جلیے والا باغ میں بہت سارے لوگوں کو مارا تھا اس لیے باقی لوگ بھی یونائٹ ہو جائیں ہندووں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے یونائٹ کرنے شوق کیا اور نون کوپریشن مومنٹ انہوں نے چلا دیا آساییوگ آندورن کہ انگریزوں کا بائیک آٹ کیا جائے اور ہندوستان میں لوگوں نے انگریزوں کا بائیک آٹ کرنے شوق دیا حکیم عجمل خان کو بھی انگریزوں نے حاظی پل ملک کا ٹائٹل دیا تھا تو انہوں نے بھی بائیک آٹ کیا اور اتنا زیادہ انہوں نے بائیک آٹ کیا کہ انہوں نے اپنا وہ ٹائٹل واپس کر دیا انگریزوں کے اس کے کچھ دن بعد کانپور میں جمعیت علماء کے آج جلاس ہوا اور ان جلسوں میں مسیح الملک کا ٹائٹل انہیں ملا حقیم عدم الخان نے سرکار کا جو ٹائٹل دیا ہوا تھا جب واپس کیا تو اسے کبھی نہیں مانگا اور تا عمر مطلب آخری وقت تک مسیح الملک کے خطاب سے ہی مشہور و معروف رہے ہیں مطلب آخری وقت تک مسیح الملک کے نام سے ہی جانے جاتے رہیں بہت ساری گورنمنٹ یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس پڑھتے تھے انہوں نے کالیج کو ہی چھوڑ دیا انہوں نے یونیورسٹیز کا ہی بائیک آٹ کر دیا اور انہیں بائیک آٹ کے دوران جامعہ ملی اسلامیہ کو بنایا جاتا ہے جامعہ ملی اسلامیہ کو بنانے والے میں حکیم عجمل خان بھی تھے مولانا محمد علی جوہر نے خلافت مومنٹ کو لیڈ کیا تھا ان کے ساتھ مل کر ڈاکٹر زاکر حسین مولانا بلکلام آزاد حکیم عجمل خان مختار احمد انساری اور بھی بہت سارے لوگ مل کر گانزی جی مل کر انیس سو بیس میں جامعہ ملی اسلامیہ کو علی گڑھ میں بناتے ہیں جو بعد میں ڈیلی میں آ جاتا ہے انیس سو اکیس میں حکیم صاحب کو انڈیان نیشنل کانگریس کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے وہ اکلواتے ایسی انسان رہے ہیں جنہیں انڈیان نیشنل کانگریس کا بھی پریزیڈنٹ سی ملی مسلم لیگ کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور انڈیان خلافت کمیٹی کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ تینوں کے پریزیڈنٹ رہے ہیں بعد میں انگریزوں نے لیجسلیٹیف کانسل میں انڈیانز کو بھی جگہ دینا شروع کیا اور کچھ انڈیانز لیجسلیٹیف کانسل میں جانے بھی لگیں کچھ فریڈم فائٹرز نے اپوز کیا اور کچھ فریڈم فائٹرز نے سپورٹ کیا ان کا لیجسلیٹیف کانسل میں جانا کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر انڈیان لیجسلیٹیف کانسل میں جائیں گے تو سرکار کے ساتھ مل کر سرکار کو پریشان کریں گے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اگر انڈین لیجسلیٹف کانسل میں جائیں گے تو گورنمنٹ میں وہ جائیں گے تو گورنمنٹ کے ساتھ رہ کر گورنمنٹ کو پریشان کریں گے کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں اگر گورنمنٹ سے دشمنی تو گورنمنٹ سے پوری طریقہ دشمنی ہے ہم اس کے ساتھ ملیں گے ہی نہیں تو جو لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے اپوز کرتے تھے ان میں سے ایک حکیم اجمل خان بھی تھے حکیم اجمل خان موتیلال نہرو اور سی آر داست انیس سو بائس میں لیجسلیٹیف کانسل کا ویرود کی اس کو ریجیکٹ ہیا اور انیس سو تیس میں انہوں نے سوراجیہ پارٹی بنائی ایک بار حکیم صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے ٹرین میں وہ فرسٹ ٹرین میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ پر بیٹھ ہوئے تھے ایک انگریز آتا ہے اس نے بتتمیزی سکا کہ یہاں سے ہٹو یہ سیٹ پر سے ہٹو میں بیٹھوں گا انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا پھر اس نے دو بار کہا تین بار کہا حکیم صاحب نے اس طریقے سے ریاکٹ کیا کہ وہ سنہیں نہیں رہے ہیں تھوڑے دیر بعد انگریز کا نوکر آ گیا اس نے انگریز کو ہلکے سے بتایا کہ یہ ہندوستان کے بہت مشہور حکیم حکیم اجمل خان ہے تو انگریز کا موڈ چینج ہو گیا اس نے عزت سے کہا بہت پیار سے اور نرم لہجے میں کہ آپ برائے مہربانی اٹھ جائیے میں بیمار ہوں مجھے یہاں پر لیٹنا ہے تو حکیم اجمل خان نے کہا کہ پہلے تو تم بتتمیزی سے مجھ سے بات کر رہے تھے اس لیے کہ میں ہندوستانی ہوں اب تمہیں جب پتہ چل گیا کہ میں حکیم ہوں تب تم مجھ سے تمیز سے بات کر رہے ہو اگر تم نے پہلے یہ بتایا ہوتا ہے کہ تم بیمار ہو اور تمہیں سیٹ چاہیے تو میں ہٹ جاتا ہے لیکن تم نے مجھے ہندوستانی ہونے کی وجہ سے حکارت کی نظروں سے بات کیا تم نے مجھے ہندوستانی ہونے کی وجہ سے حکارت سے بات کیا اس لیے میں اب نہیں ہٹوں گا اور وہ ہٹے نہیں حکیم اجمل خان کے اندر حب الوطنی یا پھر نیشنلزم بہت ہی زیادہ بھرا ہوا تھا وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان میں رہیں حکیم اجمل خان تو تعلیم سے بے حد لگاؤ تھا وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لئے انہوں نے صرفیت کا پورا کا پورا ساتھ دیا حکیم صاحب کو اپنے دیر سے بہت زیادہ پیار تھا وہ انڈیا کو وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے انگریزی سرکار کے پروسیکیوشن کے خلاف اور نائن صافی کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے خلافت موومنٹ نون کوپریشن موومنٹ اور بھی بہت سارے جو بھی موومنٹ تھے ان میں شرکت کیا وہ شریک ہوئے اور انہوں نے گاندھی جی کا بھی بہت زیادہ ساتھ دیا اور گاندھی جی نے ان کی بھی مدد کی حکیم صاحب کو ہندو اور مسلمی یونٹ اتنی زیادہ پسند تھی کہ جہاں گئیں بھی دونوں میں ہندو اور مسلمان میں لڑائی ہوتا تھا حکیم صاحب وہاں پر فورا پہنچ جاتے تھے اپنی جان کے پرواہ اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر اور جب تک دونوں قوم میں جب تک دونوں دھرم جب تک دونوں مذہب کے لوگوں میں صلح نہیں ہو جاتا واپس نہیں آتے تھے وہ بہت زیادہ بیواؤں کو یتیموں کو اور مسکینوں کو پیسے دیتے تھے پیسے دینا یہ عالم تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرا ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی اور لینے والا شرم اندہ بھی نہیں ہوتا تھا مطلب ایک دوست کی حیثیت سے اس کو دے دیتے تھے اور کسی کو پتانے چلتا تھا کہ انہوں نے کسی کو پیسہ بھی دیا ہے کسی کی مدد کر رہے ہیں انڈیا میں بہت ساری سکولز اور کالیجز کھل رہے تھے اور انہوں نے بھی کھولے تھے جیسے جامعیم اللہ اسلامیہ کے فاؤنڈر وہ بھی تھے اور بھی بہت چھوٹے بڑے مدرسے تھے ان سب میں وہ پیسے دیتے رہتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے آخری وقت میں تو انہوں نے اپنا سارے کا سارا پیسے جامعیم اللہ اسلامیہ کا دے دیا حکیم اجمل خان نے ہمیشہ تعلیم کی طرف توجہ دیا انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی اسکول کھولے مدارس کو چندہ دیا اور عورتوں کے لیے آئیورویدک کلینک کھولے آئیورویدک دباؤ کے لیے کلینک کھولے وہ بہت ہی زیادہ چندہ کیا کرتے تھے تعلیم پر بہت ہی زیادہ دھیان دیا کرتے تھے انہوں نے جامعیم اللہ اسلامیہ کو بھی بہت زیادہ چندہ کیا اور وہ جامعیم اللہ اسلامیہ کے فاؤنڈر تھے اس لیے انہوں نے اپنے ذاتی پیسے کو جامعیم پر بہت خلچ کیا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھے کہ جامعیم بینہ چندہ کی کس طریقے سے چل رہی ہے لیکن سارے پیسے جو جامعیم اللہ اسلامیہ کو ضرورت تھے اس وقت وہ حکیم اجمل خان اپنے جیب سے ادا کیا کرتے تھے جامعیم اللہ اسلامیہ بنی تب ان کو جامعیم اللہ اسلامیہ کا فرسٹ چانسلر امیر الجامعہ بنائے گیا اور وہ بائیس نومبر انیس سو بیس کو جامعہ بنی تھی اس کے بعد انیس سو ستائیس تک اپنے آخری وقت تک وہ جامعہ کے چانسلر رہے ہیں انہیں مسیح الملک کا خطاب ملا ہوا تھا لوگ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور یہ گانتی جی کے بہت زیادہ نزدیک تھے یہ ایک بہت بڑے تبیت تھے حکیم تھے لوگوں کا علاج کرتے تھے اس لیے لوگ انہیں مسیحہ کہتے تھے اس لیے انہوں نے مسیح الملک نام دیا تھا ہیلر آف در نیشن مطلب دیش کی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے مسیحہ ہیں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک اور فلیڈم فائٹر اور جامعہ کے فاؤنڈر مختار احمد انساری جامعہ کے دوسرے چانسلر بنتے ہیں ان کو دل کی پریشانی تھی دل کی بیماری انہیں رہتی تھی ایک بار ان کی دل میں درد ہوا ان کے گھر ایک مہمان آئے ہوئے تھے تو مہمان جب تک انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا لیکن جب مہمان چلے گے بہت دیر بعد بات بات کرنے کے بعد تو انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کے سینے میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد فارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا حکیم عجمل خان نے اپنی آخری ساسے 29 دسمبر 1927 کو لی اس وقت ان کی عمر 64 64 یلز تھی حکیم صاحب تو آج ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کا جو کانٹریبیوشن تھا آزادی کے وقت اور جامعہ ملی اسلامیہ کو بناتے وقت آج جامعہ ملی اسلامیہ کا شمار ہندوستان کی بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اور ٹاپ ٹین میں جامعہ ملی اسلامیہ کا آج نام پہنچ چکا ہے یہ دین حکیم عجمل خان کی ہی تھی اور ان کے کانٹریبیوشنز کو نہ جامعہ ملی اسلامیہ اور نہ یہ دیش کبھی بھلا سکے گا سوڈیوشن ڈیوشن شکریہ